ایغام رمضان والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو آئیے دیکھیں کچھ لوگ روزہ رکھ کر گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں رمضان کا مہینہ آیا لیکن ان کے حالت کیسی ہو گئی گناہ کو نہیں چھوڑتے ہیں بس وہی گالیاں بگتے ہیں تحمت لگاتے ہیں نہاک کسی کا مال کھاتے ہیں تو ایسے لوگ بہت بدنصیب ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو وقت گزاری کرتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں جنہی رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں پوری پوری رات بلا وجدہ جاکتے رہتے ہیں رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز ہی نہیں پڑھتے اور ایسے بدنصیب لوگ ہیں نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے پھر اسی طریقے سے بعض خواتین گھر کے اندر کیا کرتی ہے صرف کام ہی کرتے رہتی ہے افطاری بنا رہی ہے سہری بنا رہی ہے اور اس کے علاوہ ذکر و آسکار میں نہیں لگی ہوئی ہے بھئی سہری اور افطاری کے وقت بھی ذکر و آسکار کیا جا سکتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حکبر کا ورد کرتی رہے بس صرف دن رات ان کا کام ہے کھانا پکانا کھانا بنانا برطن ماجنا ساف سفائی کرنا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پھر اسی طریقے سے کچھ کام اور بھی ہے مہینے بھر رمضان میں بیٹھے رہتے ہیں ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم شبینہ کرنا شبینہ کرنا کیسا ہے شبینہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کر دینا سحی مسلم کتاب صلات المسافرین کتاب نمبر چھے حدیث نمبر سی ون فور سکس ام المومنین آئشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی لا عالم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآل قرآن اکل لہو فی لیلہ میں نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کیا ہے اس لئے جو لوگ تراوی کا احتمام نہیں کرتے پورے مہینے تک ایک رات کی چکر میں رہتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے البتہ اور بھی حدیثیں آئی ہیں قرآن کریم کتنے دن میں ختم ہونا چاہیے سننے ابن ماجہ کتاب و اقامت السلوات کتاب نمبر پانچ حدیث نمبر 1348 لا عالم نبی اللہ قرآ القرآن کلہو حتی الصباح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک ایک ہی رات میں قرآن ختم کر لیا ہو مجھے نہیں معلوم پھر اسی طریقے سے سننے ابن ماجہ کتاب و اقامت السلوات حدیث نمبر 1347 عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تین دن سے کم میں قرآن کو ختم کیا تو اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں پھر اسی طریقے سے دیکھ لیجئے تاک راتوں میں شب قدر میں بڑی رات میں کیا کرتے ہیں بس کھیل کود میں لگے رہتے ہیں یہ بڑے بدنصیب لوگ ہیں سننے ابن ماجہ کتاب السیام کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 1690 رب صائم اللہ علیہ وسلم من سیام اللہ علیہ وسلم اور رب قائم اللہ علیہ وسلم من قیام ہی اللہ السحر کچھ بدنصیب روزہ دار ایسے ہیں جن کو صرف بھوک ہی حاصل ہوتا ہے اور کچھ بدنصیب ایسے ہیں جو رات پر جاکتے رہتے ہیں تو اس کو صرف رت جگہ ہی حاصل ہوتا اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیاسی افطار پاٹیا کرتے ہیں انہیں بچنا چاہیے فریسی طرح کچھ لوگ صرف مالداروں ہی کو افطار میں بلاتے ہیں بھئی غریبوں کو بھی بلائیے غریبوں کو بھی دعوت دیجئے کچھ لوگ ایسے ہیں رمضان کے مہینے کو کھانے پینے کا موسم سمجھ لیا فریسی طریقے سے کچھ ایسے بھی ہیں بیچنے والے جو رمضان کے مہینے میں سامان کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اللہ ان کی برکت چھیلیں گے سامان کی قیمت نہیں بڑھانا چاہیے بلکہ سواب کی قیمت ان لوگوں کو بڑھانا چاہیے بلکہ سواب ان لوگوں کو کمانا چاہیے کہیں کہیں لوگ ادرک اور نمک پر افطاری کرتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ایسے بچنا چاہیے کہیں کہیں دیکھئے کہ آپ ستائیسویں رمضان کو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں کس نے کہا کرنے کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے بزرگان دین سے ثابت نہیں ہے پھر اسی طریقے سے رمضان کے آخری جمعہ کو جمعہ تلویدہ کہتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے اور رمضان کے پہلے جمعہ کو اہمیت دیتے ہیں اور آخری جمعہ کو بھئی یہ الویدائی جمعہ اہمیت دیتے ہیں جی نہیں میرے بھائیو کبھی الویدانہ کانا نیکیہ جمع کر لیجئے نیکیہ جمع کرنے کا مہینہ ہے اور ابھی تو لوگ ڈاؤن میں چل رہے دو ہزار بیس کی بات کر رہا ہوں یہ انوکھا رمضان ہے ایک یادگار رمضان ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر ہیں اور گھروں کے اندر ہی جمعہ میں بھی زہر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو میرے بھائیو خیال لکھنا بہت ضروری ہے سنت کے مطابق چلنا بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو لے لیا جائے جس سے منع کیا اس سے رک جائے اور جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام کیا تو اس کا عمل قبول نہیں ہے جس نے کوئی ایسا کام کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے تو یہ سب چیزوں سے دور رہی ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ بعض کتاہیاں رمضان کے مہینے میں ہو رہی ہیں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور رمضان کے مہینے میں زیادہ زیادہ توبہ استغفار کرنے کے اللہ توفیق دے نیکیاں جمع کرنے کے اللہ توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ